سب کیونکہ یہ کہہ کے کہ بیس منٹ میں میں کروں لیکن میں کوشش کروں گا کہ کومن دھراتل جو ہے وہ ڈھونڈے اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ناول ہے کن تھا پورم مستر راو نے لکھا ہے انگلیش میں ایک ہی ناول ہے لیکن اس میں جو پریشت بھومی ہے وہ کرناٹکا کی ایک گاؤں کی ہے کہانی کن تھا پورو میں گاؤں ہے تو اس میں ایک وہ جو وہاں کا عام طور پر لوگ ایجٹیٹ کرتے ہیں وہ جو سلوگن لگاتے ہیں کہ with the sacrifice of جہتندہ with the fire and courage of bhagas and under the leadership مہاتمہ گاندی we will bring freedom تو common man اس کو کس طرح ملسانجہ کر رہا تھا تو آج ہم ملسانجی دھراتل اور مجھے میں منمتنات کپ جی سے کیونکہ وہ گدر پر ان کے کاکوری کیس میں ان کو عمر کہہ دوئی تھی راپشہ دسمال اشفاق کے ساتھ تو انہوں نے بڑا سبھاوک کہا کہ ہم سب انقلابی بنارس میں مہاتمہ گاندی جی کی ایک کال پہ آئے تو میرے مند میں بڑی اصفتہ ہوئی کہ وہ کون سی کال تھی جس پہ وہ سارے انقلابی جو ہیں وہ ملکومی لہر کے اس مومنٹ میں آئے اور میں نے وہ ڈھونی وہ گاندی جی کا ایک لیکچر ہے وہ کہتے کہ میرے ساتھ مولویہ جی بیٹھے ہیں میں جب ہندوستان آیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے اگر سیوہ کر دوں تو میرا کام پورا ہو جائے گا لیکن آج ہم دو علیدہ وچاروں میں ٹکرا ہے ہمارا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہندو مشیب دیالہ بنایا تھا نوجوان پڑھیں نوکری کریں اپنے پرواروں کو مدد کریں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پروار بھارت ہے اور نوجوانوں کو یہ تھوڑی دیر کے لیے جو اپنے پروار کے لیے کام ہے وہ بند کر کے دیش کے پروار کے لیے آنا چاہئے تھے دیکھیں اس آواز میں کتنی طاقت تھی کہ جندر شہر آزاد چودہ سال کے تھے وہ بھی نکلے اسی ستیاگرہ میں انہوں نے حصہ لیا اور جب انہیں پکڑا گیا تو چودہ بیعت کی سزا ہوئی اب بیعت کھانا بہت بھیانک تھا نورملی یہ گنا جاتا تھا کہ جو آدمی اپنے آپ کو بہت دودھ سمجھتا ہے بڑا ہولڈ سمجھتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے چندر شہر آزاد جنگل میں بیلوں کے ساتھ پلنے والے انہوں نے چودہ بیعت کھائے اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ بعد میں جیلر چارہ نے دیتا تھا کہ جا کے گرم دودھ پی لیں تو وہ چارہ نے اس کے موں پہ فینک کے اپنے پاؤں پہ آگئے اور اس شام کو بنارس میں جو سبا ہوئی اس میں پہلی فوٹو ہمیں چندر شہر آزاد جی کی ملتی ہے چودہ سال کا لڑکا کھڑا ہے اور اس کے کھڑے ہونے کے ساتھ پورا بنارس ہے وہ کھڑا ہو گیا تو یہ ایک میں اس میں کیا کہ آپ اپنے نج کو چھوڑ کے سماج کے لیے کام کریں یہ ایک بہت بڑی اکتی ہے جو آج بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے میں اپنا بچپن کیونکہ میرا بچپن کئی سارے لوگوں نے مجھے پر بابت کیا میرے مدر کا تو ایک بہت سوکشم طور پر میرے من میں ڈالا ہوا پرشن کہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں گھر میں کہ گھر میں بھگستنگ کو جاننے والا کوئی ہے میں کہا بڑی سوکشم طور پر مجھے بتایا کہ رشتے داری جو ہے وہ جاننے سے بنتی تو میں نے وہ ہر جاننا چاہا جس میں بھگستنگ جن کے ساتھ رہے اور اس میں ہمارے کچھ ایسے بزرگ بھی تھے ایک ہمارے ملوک سجن سنگھ مرگنپوری ہیں سوشلسٹ پہ لیکن ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کی سچائی پہ انگریز ملوک مجیسٹریٹ بھی اتنا ادبار کرتے ہیں کہ اگر سجن سنگھ کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کی ویریفکیشن کی ضرورت نہیں ہے وہ ملوک سمارٹی میں آئے اور بعد میں ان سے کیا سیکھا میں کہہ میرے بچپن بچپن جو ہے وہ گاندی وادی اس طرح تھا کہ خدر پہننا ہے تاکہ اس کو خود دھو سکیں کیونکہ ماتا جی تو باہر پولیٹیکل کام میں رہتے تھے تو مجھے اپنے برجائی کے پر بھی ڈیپینڈنٹ نہ ہونا پڑے اور سادگی میں رہنا ہے لیکن پڑنا ہے تو وہ ایک پرباب کا پیرٹ تھا جب گاندی جی ٹرانسلیٹ ہوتے تھے یوت کے لیے ایک سادگی میں اور اس کے بعد ایک پیرٹ جس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ایک بھرم پیدا کیا جاتا ہے اور کیونکہ ہم اس دھرتی پہ ہیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ مہا بھارت کے دو چیز میں آپ سے ضرور شیئر کروں جو میں نے سیکھی کہ درونا چاریا کو کیسے مارا گیا آدھا سچ بھول کے کہ ہافٹلکس کین کل تو سب سے بڑا گروہ ہے اس کو مارنا ہے تو آدھے سچ سے مارا اور نوجوان ابھی بنو کیسے مارا کہ اسے آدھا گیا تو آج جس چیز سے ہم تکرا رہے ہیں وہ آدھے سچ اور آدھے گیا سے تکرا رہے ہیں اور بھگت سنگھ پیرلل ہے بھگت سنگھ بیس میں وہ بھی اپنا سکول چھوڑ دیتے ہیں اب دیکھیں گاندی جی کی کال کا اثر کہ بھگت سنگھ بھی سکول چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ابھی دسمین ہی کی تھی انہوں میں اس کے بعد گاندی جی نوجوانوں کہتے ہیں کہ جاؤ بھی آپ نے یہ کام تو ہونے پایا کیونکہ میں نے ستحا تھا کہ سمراج نو مہینے میں آ جائے گا لیکن کچھ پرابلمز ہیں جو پرابلمز اگر ہمارے سماج کی اگر بہت ٹھیک نہیں ہوتی تو سمراج کا کوئی مطلب نہیں ہوگا اور وہ کیا ہے کہ یہاں پر دھرموں کے ادام پہ ملک جو ہے ہماری سماج میں ٹکرا بنا ہوگا ہے یہاں پر ہم ایک تہائی لوگوں کو انسانی حق نہیں دیتے عشود کہہ کے ان کو دور رکھتے ہیں اور تیسرا ہے کہ نوجوان لڑکی لڑکی آتا تھا یہ ملک اس ساری مومنٹ کا شنطہ جو بھگت سنگھ نے بعد میں نوجوان بھارہ سوہ جب بنائی کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بھگت سنگھ گاندی جی کو ملانے کے لیے ان کے پتا جی بیل گاؤں کانگریس لے کے گئے گئے کیونکہ جو انیس سو تیس چوبیس کی کانگریس کوئی بیل گاؤں میں بھگت سنگھ گھر سے دوڑ چکے تھے تو ان کے پتا جی کو لگا کہ یہ سوڑا سال کا گھر سے بھاگ رہا ہے اس کو یہ تو سمجھائیں کہ لیڈر بننا ہے تو کیسے بنا جاتا ہے تو ان کو سبحاج سے ملایا کہ دیکھو یہ نوجوان ہیں یہ بھی کالیس سے نکال دیا گیا تھا دیکھنے اس نے پتا پتا نے اس کا ٹیسٹ لیا کہ تم جاؤ میں انگلینڈ تمہیں بھیج دیتا ہوں تم آئی آئی سی ایس بن کے دخاؤ تو مجھے اتبار آئے گا کہ تم میں کوئی شمتہ ہے نہیں تو گھر پڑھنے سے تو نہیں بنے گئے اور وہ بنے اور نہیں کیا یہ بھی ان کا تھا کہ انہوں نے بعد میں آئی سی ایس نہیں جوئن کیا کیونکہ انہوں نے اپنے پتا کو لکھا اپنے بڑے بھائی کے راستے سے کہ میرے پتا جی نے ایک ٹیسٹ دیا تھا وہ میں نے پیاس کر لیا کہ میرا چوتھے نمبر پہ آئی سی ایس کی لسٹ میں ہے لیکن پتا جی نے یہ بھی کہا تھا کہ غلامی پہ سائن نہیں کر رہے تو اس لیے میں نوکری سائن نہیں کر رہا کیونکہ وہ غلامی ہوگی تو یہ اثر اور اس کے بعد صرف قومی کالجز کا بندہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ واپس کالج جائیے تو بھگت سینگھ کہتے ہیں کہ وہ تو چھوڑ آئے اب کوئی نیا طریقہ بتائیے پڑھنے کا تو اس وقت لالا لاجپدرائی جی نے نیشنل کالج بنایا اور بھگت سینگھ کا سپیشل ٹیسٹ ہوا اس میں پاس ہونے کے لئے تو وہ ایک دھارہ ہے کہ جس نے لیکن جہاں آگے پڑھنے کے لئے کیونکہ جو بھگت سینگھ کا کرٹیک ہے گاندھی جی کو نزدیک سے دیکھا وہ کو ملایا گیا شاید سامو سامنے دنی لیکن بتایا کہ دیکھو یہ مہاتمہ جی انگلینڈ وغیرہ پڑھ کے آئے تو تب یہ لیڈر ہیں تو پہلے پڑھو پھر اس کے بعد گھر سے بھاگنا لیڈری کرنے تو یہ ایک دھراتل بن رہا ہے لیکن اس کے بعد گھر سینگھ جب نیشنل کالج میں آئے تو ان کا پڑھنے کا دور شروع ہوتا ہے اور ان دنوں مجھے ایک بڑی انٹریسٹنگ ریسرچ ملی شاید آپ سب کو بھی یہ نئی جانکاری ہو کہ لاہور نے چار نوبل پرائیز اگر پیدا کیے کلکتے نے چھے کیے لاہور اور کلکتے میں سانچ کیا تھی کہ وہاں پر جنتہ کے لیے بنگالی میں بنگال میں سائنس بنگالی میں پڑھا جاتی اب ستین بوس بہت بڑے سینٹسٹ ہیں ان کی جتنی لائٹنگز ہیں سب بنگالی میں اور دیشنزر بوس نے کہا کہ میرے یہاں جو ریسرچ ہوگی اس کا کوئی پیٹنٹ نہیں ہوگا اور وہ آپ لوگوں کو بنگالی میں سن جائیں گے کہ ان کے لیے کیا بنا اس میں سے جو آپ نے نکالا ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا جڑنا اور یہی لاہور میں ہونا تو بھگ سنگھ کو جو دراتل ملا وگیانک سوچ کا وہ وہاں کے روچی رانسانی کے پانچ سو پنجابی کے لیکچرز ہیں سائنس عام آدمی کی زندگی کی سائنس جو پڑھائی جاتی ہے تو مجھے لگا کہ یہ سبھاوت نہیں ہے کہ وہ جسٹ اقدم بن گئے کیونکہ ایک دراتل ملا ان کو ایک سوچنے کا طریقہ ملا سائنس کا مطلب ایک سوچنے کا طریقہ ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں سوال کا پھر جواب ڈوندتے ہیں پھر اس کرتے ہیں تو یہی پر جو کامل گراؤنڈ آگے بل ہے میں اس کو شاٹلی اگر کہوں گا تو میرا سارے وچار کرنے کے بعد بنا کہ بھگست سنگھ گاندھی کے پورک ہے کمپلیمنٹیریٹی ہے کیسے کیونکہ جب ملک وہاں پر کیونکہ اس کے بعد ایک بڑا ڈیبیٹ ہے اور وہ ڈیبیٹ کنکلیوڈ کیا کرتے ہیں گاندھی جی جو میں نے پہلے کہا کہ بھائی پہلے یہ تین پرولمز کا حال نکالو پھر مدز براج کی بات کرنا اور وہ لے کے بھگست سنگھ نوجوان بھارہ صفحہ بناتے ہیں نوجوان بھارہ صفحہ کی یہی نوجوانوں کے دماغ سے یہ جو جات پات کا پرشن ہے اور یہ جو دھرم کا پرشن ہے اس کو ہٹایا جائے تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں وہ جو بات گاندھی جی نے ڈیفائن کی اس کو بھگست سنگھ نے آگے لیا اور اس طرح ارکتا ہے کیونکہ گاندھی جی سے جب پوچھا گیا کہ آپ جب ستی اگرہی تھے تو آپ نے کچھ پرنسپلز دیئے تھے وہ کہتے ہیں میں اب 1925 میں پولیٹیشن ہو گیا ستی اگرہی کا مطلب تھا کہ میں ایک سوشل ورک کے طور پہ سماج میں ایسا سماج کھڑا کر دوں گا جو بریٹیش راج کو ختم کر کے ایک نیا سماج بنائے گا لیکن اب مجھے سمجھ لگی کہ جب تک آپ پولیٹیکل پارٹسپیشن نہیں کرتے تو اس وقت بھگست سنگھ نے کہا کہ جو انہوں نے اصول بنائے وہ تو پرنسپل ٹھیک ہے اگر آپ بھگست سنگھ کو پڑھیں بھگست سنگھ کہ یہ لاہو کو چھوڑ دیں تو اس لیے انہوں نے وہ دھوئے والا بم پھینکا وہاں پر اور بعد میں جو گاندی جی نے کہا تھا کہ میرا ستیق رہی ہے اگر کسی قانون کو نہیں مانتا تو اس کو توڑے گا اور پھر کہے گا کہ مجھے سزا دے تو بھگست سنگھ اس پر کٹی کرتے ہیں کہ گاندی جی نے پورا نہیں پڑھایا ان کو وہ وہاں پر اپنی پولیٹیکل بات نہیں کرتے کانون توڑتے ہیں اور چپکے سے سزا بھٹ لیتے ہیں وہ اس کو پولیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے جو بھگست سنگھ نے اور ان کے ساتھ بی کے دات نے بڑے کبھر سوٹی سے کیا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور پاور نہیں ہے تو آتمک پاور یوز کرتے ہیں جیسے ہی وہ مقدمہ ختم ہوا انہوں نے بھوکڑتال شروع کر دی جس کا ذکر میں نے کیا کہ وہ کرناٹکا کے گاؤں تک وہ سپیرٹ پہنچی ہو کہ اگر جیتنداز کو یاد کر رہے ہیں وہ نے تری سو دن کی بھوکڑتال کے پاس شہادت دی تھی اور اس نے پورا ٹرانس فورمیشن کی گاندھی جی بڑا واج کر رہے ہیں کہ موجوان کدھر کو جا رہا ہے اور اسی لیے جو پوست کورنمنٹ تھی کہ ایک سب پورا آزادی کا مطا جو ہے وہ کلکٹا کانگریس میں لیا گیا تھا تو گاندھی جی نے ایک سال کا ٹائم لیا کہ چلو ایک سال بریٹش کو دیتے ہیں اگر وہ ڈومینیون سٹیٹس بھی دے دیں تو پھر سب پورا آزادی بعد میں بات کر لیں اور وہ بات جو ہے وہ لاہور کانگریس میں کوئی ملکہ دسمبر انیس سو اٹیس میں اور وہاں پر یہ ریزولیشن پاس ہوا کہ سب پورا آزادی جو ہے اس کا ہوگا اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ چھپیس جنوری کوئی کانسٹیٹوشن کیوں لانچ کیا کیونکہ چھپیس جنوری ہمارا ویدہ تھا کہ بھارت میں سمپورا آزادی آئے گی اور وہ سمپورا آزادی کی ایک عوط گاندھی جی نے لکھتا اس کا پہلا پیرا گراث جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں باقی پوری پڑی ہے اس میں نے لکھا کہ جو سرکار لوگوں کو ودیع نہیں دے سکتی جو سرکار لوگوں کو صحت کا پربند نہیں کر سکتی جو نوجوانوں کے لیے جابز نہیں دے سکتی جو سرکار لوگوں کے سر ڈھکنے کے لیے مکان نہیں دے سکتی اس سرکار کو اٹھانے کا ہی نہیں ابولش کرنے کا خطہ ابولش ورڈ گاندھی جی نے لکھا کیونکہ وہ جو پورا مومنٹم بنا اور اس مومنٹم کو بھگی سنگھ دوسری کلے ڈیفائن کرتے پر وہ ایک ورڈ مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جو بڑی قومی لہر چل رہی تھی اس کے اگوا کے طور پہ ہیں اس کے لیے راستہ بنا رہا اور یہ مجھے بڑا انٹریسٹنگ لگا کہ کراچی کانگرس میں ہی دو ریزولوشنز پاس ہوئے کیونکہ بھگی سنگھ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے سمپورا نازادی تو کہہ دی لیکن سمپورا نازادی کا جو بھاو ہے لوگوں کو کیا ملے گا اس میں آپ یہ کہہ کہ کہ وہاں کرپشن نہیں ہوگی وہاں شراب بندی ہوگی یہ بہت اوپری باتیں ہیں ان کے دیون میں برابرتہ لانے والی کوئی چیز یا ان کو کوئی خٹ ملے گا اور یہ جو فنڈیمنٹل رائٹس کا ریزولوشن ہے یہ کراچی کانگرس میں پیش کیا گیا اور یہ مضب اور یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے کہ وہ ہم نے آئرلینڈ کے ملے کانسٹیٹوشن سے اس سے سیکھنا ہے اور جوہرلال نیرو جی کیونکہ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے وہ پیش کیا اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ترنگا جھنڈا تین ویلیوز کے ساتھ بھی کراچی کانگرس اڈاپٹ کیا گیا کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تین رنگ جو ہیں یہ تین سماج قدروں کے رنگ ہیں جن پہ سماج آگے بنتا ہے اور وہ ہے ایکویلٹی لیبرٹی فیٹنٹ اور جو آپ کا پرییمبل ہے میں سنتا کہ وہ اس کو پراسلیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ وہ سوشل جسٹس والی بات کو آگا تو اس لیے وہ پوری ازادی کی لہر کا وہ حصہ جس نے ہمیں یہ بھول اتھار دیا جسے ہم آج ملو سپیرٹ آف کانسٹیٹوشن کہتے ہیں یا روح ہے تو اس لیے اس ڈیویٹ میں سے یہ نکلا اور بھگ سنگھ کا ایک اور جو ہے جسے ہمیں اب زیادہ جاننا چاہیے کہ بھگ سنگھ اور درد نے اپنی جو سٹیٹمنٹ دی اس اینگلی میں اس میں انہوں نے بڑا اپنے آپ کو ڈیفائن کیا کہ ہم بڑی نمرتہ سے آپ کو یہ بتا رہا چاہتے ہیں کہ ہم اتحاس کے بہت گمبیر بدیات گمبیرتہ سے جہاز کو پڑھنے والے اور آپ نے لوگوں کی حالت کیا ہے اس کو بھی بڑی اسی گمبیرتہ سے دیکھا ہے اور لوگ کیا چاہتے ہیں وہ اسپائریشن جو ان کی آشائیں ہیں ان کو لے کے اندر تو یہ جو کومن گراؤن ہے اور اسی میں سنگھ کہ یہ تینوں شبت جو ہیں یہ کومن گراؤن ہے بھگ سنگھ بہاتمہ گاندی اور عمید کر صاحب کہ انہوں نے ڈبل ڈی ای سی کیا آپ کو بتا ہے پی ایج ڈی کے بعد ایک سپیشل رسرچ کے بعد ڈاکٹر آف سائنس ملتا ہے وہ لاکے ڈاکٹر آف سائنس کے اس سے ان کی تسلیلی ہوئی فنانس کے ڈاکٹر آف سائنس اپنیس کیونکہ جو امپریلزم ہے وہ فنانس پر چلتی اور یہاں پر ہمیں سو نہیں لگتی ہے کہ امپریلزم صاحب کیا جو بہت ڈیپ کنسرم تھا کیونکہ جو انہوں نے اتنا پڑھنے کے بعد بھی اس سماج میں ان کو وقالت نہیں کر دیتی تو ان کو لگا کہ میں اتنا پڑھنے کے بعد بھی اگر البریٹ نہیں ہو پایا تو مجھے اپنے لوگوں کے لیے کرنا چاہیے اور وہ اس کے لیے رہے کہ جب بھی کبھی کوئی بات ہو تو میرے جو لوگ ہیں بلہ ان کا دلت کا حق جو ہے وہ سرکشت ہونا چاہے اسی لئے کہ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے اور کئی دفعہ ہمارے جو نید عبید کرائٹ ہیں وہ بھگسے اور عبید کرتے بھی کر دیتے ہیں کہ جی وہ سارٹرز کے خلاف تھے یہ سارٹرز کے حق میں تھے ہے تو میرے لوگوں کا جو حق ہے اس کو میں سرکشت کروں اور اس میں بہت بہت بات جو مجھے لگی میں دوبارہ پونہ پیکٹ کی کوری کانسپورٹ جو گاندی جی کی چل رہی ہے وہ پڑی تو مجھے نے کہا کہ گاندی جی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کر رہے کیونکہ جو اگر انگریزوں نے یہ ریزرویشن دی تو یہ جو ہمارا سماج پشاکڑی سماج ہے یہ تو جنتہ نہیں رہنے دے گا اس لئے اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم خود ان سے دلوائیں کہ یہ ریزرویشن کی بات ہے یہ سماج دے گا اور وہ مالوی ہے جی کے ساتھ ان کی ٹکرہ کیونکہ مالوی جو کتنا بھی ہے وہ ملنے آتے کہتے انگریز کیوں دے آپ سماج میں کیوں نہیں دیتے تو وہ انہوں نے کروایا اور وہ اگر پیکٹ جو ہے جس اس طرح لگا جاتا کہ بیت کر ورس گاندھی ہے ایکشلی گاندھی جی پلیڈ بکش رول بیت کر جی نے گلتوں کو مندروں میں خور دی گئی پانی کی لڑائی اس کے پہلے بیت کر صاحب لڑ سکتے کہ مندر سے زیادہ پانی کی سانج ہے تو اس میں ہمیں ملے تو وہ ساری ایک لہر جلی جس سے جو حریجن ملوالا ہے اور اسی لئے بہت انٹریسٹنگ بات اور جو آج کے لئے بھی کیونکہ آپ کبھی گاندھی جی منجھے کے جو لیٹرز ہیں وہ پڑھنے والے وہ منجھے کو لکھتے کہ آپ بہت شیطان لوگ ہیں اپنے من کی بات میرے نام پہ کرتے اور یہ آج کا بھی جو کیونکہ منجھے خبر کر یہ آج کی وہ پوری مانست تک پرستی میں ہیں وہ کہتے آپ کہتے ہیں کہ جو اشوت ہے یہ تو ہندو سماج کا امرکڑوہ رنگ ہے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا وہ کہتا ہے اگر آپ کا سماج یہ مانتا ہے تو اس سماج سے مجھے معاف کر دی میں اس سے چھٹی لیتا کہ گاندھی جی کے مجھے سیدھا ٹکراتے تو شاید ان کو بھی کوئی اور نہ دھتا لیکن انہوں نے اس کا سب سے کمجور کڑی جو ہے وہ دی اور اس کو انہوں نے مذہب ٹکراؤ کیا تو اس تیسری بات جو ہے کہ میں نے عمید کر صاحب کو بھی کافی پڑھنے کی کوشش کی تو مجھے ایک چیز لگی کہ وہ رسول کوشش دیکھے بات اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم سب ہسٹوری اور اڈمنیسٹریٹر اٹھارہ سو ستاون سے ایک سبق سیکھتے ہیں کہ اگر بھارت میں آپ کو یہ دلت فہمی ہے کہ بھارت بہت بکھنا ہوا ہے اس میں بہت جاتے ہیں دھرما ہے تو یہ کبھی ہمیں چیلنج نہیں کرے گا یہ سمجھ لیجئے 1857 میں بتا دیا ہے کہ اگر برامن اور شودر اس کے ورڈ ہیں کہ اگر برامن اور شودر اکٹھے ہو گئے اور مسلمان اور ہندو اکٹھے ہو گئے تو آپ کا یہاں پر رہنا نمکن اور یہی قارن تھا کہ 1905 میں کرجن نے بنگال کو بانٹا یہ بھی ایک بات سمجھنے والی 1904 میں یہ ایک رکلیجن درا کیا جاتا ہے اور وہ ہسٹری آف انڈین نیوٹنی کتاب ہے اس کی دیجرم بھارسٹی 1905 میں یہ پہلا تجربہ کیا جاتا ہے کہ بنگال کو ہندو مسلم ایریاز میں بانٹا جائے اور وہ ریورس کب ہوتا ہے جب 1909 میں جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹرل ریفارم دے دیا جاتا ہے اور اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس ریفارم پہ ہمارے لائل پور کا ڈی سی لکھتا ہے میرے پاس وہ کہتا ہے دیکھئے ہم آپ صرف آگے سے بہت سیانے ہو گئے ہیں ہم یہ اروایزر بھائی دا ٹائم کہ پہلے ہم ہندو مسلمانوں میں لڑاتے تھے ہم نے یہ طریقہ ڈون لیا ہے کہ ہندو ہندووں سے لڑیں گے مسلمان مسلمانوں سے لڑیں گے کیونکہ اپنی اپنی الیکشن میں جب وہ کانسیجیوزی میں لڑیں گے تو اس میں دو گروپ پڑیں گے شاید یہ بات جو ہے اس کے اور جنہیں ہمارے بھاگ میں اور یہاں پر میں سمتا ہے کہ گاندی جی کا جو پہلا وہ پیریڈ ہے کہ انیس سو سولہ میں لخناؤ پیکٹ جو ہے تلک اینی بسند اور مسلم لیگ میں ہوتا ہے جہاں پر ایکتہ کی ہندو سے مسلم ایکتہ کی بات ہوتی ہے وہ ہندو مسلم ایکتہ جو ہے آپ کو دلیں ہمارے بھاگ میں ملے اور دلیں ہمارے بھاگ میں رام نومی جو ہے وہ کامل تحار کے طور پر ملائی جاتی ہے اس رام نومی کا جو دلوس ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر بشیر اور اس کو بعد میں اس لیے فانسی کی سزا دے دی جاتی ہے کہ انہوں نے وہ لیڈ کیا تھا وہاں پر کوئی ہندو مسلم پانی نہیں ہے اور اس کے پہلے ایک بہت انٹریسٹنگ بات ہوئی کہ جو کامل کیونکہ لوگوں میں مہنگائی تھی مشکلیں تھی تو ایک بحث ہوئی کہ یہ جو لوگوں کے بھوپے بھوپ کو پورا کرنے کی کیا کریں تو ایک جو پرو بریٹشل گروپ تھا انہوں نے کہای چلو ڈی سی کے پاس چلتے ہیں اس کے پاس سپیشل پاورز ہیں وہ ملت فیئر پرائیس دکانیں کھلوا دے گا درسے کہتے ہیں یہ ہماری پراؤلم ہے یہ اس کی پراؤلم نہیں ہے تو اس لیے وہاں لنگر لگنا چلو ہوئی جات سب سے مکتی ہو گئی اور اسی لیے دس اپرل کو پہلی دفعہ لاہور میں بھی اور امرسر میں بھی گونی چلائی گیا اور بیس بیس لوگ مارے گئے کیونکہ وہ ایکتہ کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی اسی کا ملوہ پورا قصہ جو ہے ملوہ وہ دیکھنے والا ہے کہ اس کو گاندھی جی ہندو مسلم ایکتہ کا سب سے بڑا ملوہ اس میں وہ دعو بھر گئی ہے تو اس لیے جو پوری لہر اور اس میں اگر ہم اس کی پورکتہ کو دیکھیں گے کہ اگر بھگت سنگھ کر رہے ہیں تو وہ اس کو ایک لوجیکل سرے تک لے جا رہے ہیں اور بمبید کر صاحب جو ہیں ان کا بھی ملخیر پہ انہوں نے جو میسیج اپنے لوگوں کو دیا وہ تین شبط کا ہے ایڈوکیٹ آرگینائز ایڈیٹیٹ کہ پہلے پڑھو سمجھو پھر اس کے بعد اپنے آپ کو آرگینائز کرو اور پھر ایڈیٹیٹ کرو پھر آپ اپنے حق کے لئے لڑائی کرو اور جو نون بائلنس کا بھگت سنگھ کا بھی ملح ہے بھگت سنگھ کہتے ہیں کہ ماس مومنٹ ہے بھگت سنگھ بھی نون بائل لیکن جب رکاوٹ آئے گی تو شاید وہ رکاوٹ کے وقت آپ اس کو توڑنے کے لیے کیونکہ جس کے ساتھ آپ کی ٹکر ہے وہ اتنا قرور ہے کہ وہ اس کو ملک کرے کہ دلی کے دنگوں نے اور اس کے پہلے بھی یہ آپ کے حریانے میں بھی ہوئے تھے جسے جات ایڈیٹیشن کہتے ہیں کہ چھتیس گھنٹے کے لیے آپ انکوٹیکٹڈ ہیں یہاں بھی یہ ہوا تھا ہم نے اس بھی ریپورٹ بنائی تھی کہ چھتیس گھنٹے کے لیے آپ کوئی سٹیٹ ایڈیسٹ نہیں کرتی تو پھر کارنیج ہوتا ہے پھر وائلنس ہوتی ہے اب دلی میں بھی یہ ہوا اس کا مطلب مجھے لگا کہ لوگوں کو چھتیس گھنٹے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوا نون بائلنس مین سے اور یہ دلی میں ہوا کچھ ہم محلوں میں آپس میں ہندو سیکھ مسلم مل کے انہوں نے وہاں پر وہ دنگے نہیں ہونے لیے تو اس لیے وہ جو پورا آج کا صدرب ہے اور مجھے لگا کہ میں سب سے بھی اس پہ کہ کانسٹیٹیوشن میں جس کو بابا صاحب مبیت کر کی جو لاس سپیچ ہے وہ دیفنیٹلی ہمیں پڑھنی چاہیے کیونکہ جو پچیس نومبر کو انہوں نے کانسٹیٹیوشن سیمبلی کو دی اس میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا کانسٹیٹیوشن ہے کوئی کہتے ہیں مادہ ہے تو میں یہ بتا دوں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہماری کومن سمجداری بن سکی اور اس میں کانگرس نے مدد کی کہ وہ بڑے ڈسپلنٹ لوگ تھے تو انہوں نے اس کو پوراں کرنے میں مدد دی لیکن کل کو جو راج کریں گے اگر مادے ہوئے تو اچھے کانسٹیٹیوشن کو بھی مادہ بنا دیں گے اگر اچھے ہوئے تو مادے کانسٹیٹیوشن میں سے بھی اچھا نکل سکتا ہے اور کہتے ہیں مجھے فکر اس کا نہیں ہے مجھے فکر یہ ہے کہ بھارت ایک دفعہ نے کئی دفعہ اپنی ازادی کھو چکا ہے آج جو ہمیں ملا ہے یہ کیسے کھوئیں گے کہتے ہیں ہمارے اپنے ہی لوگ اس میں اس کے خلاف جائیں گے اور اسی پہ بھگے سنگھ نے وارم کیا تھا کہ جب سماجے کا ترقی رک جاتی ہے تو پشاکڑی طاقتیں جو ہیں وہ بھارو ہو جاتی ہیں اور وہ جب بھارو ہوتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ایک انقلابی سپیرٹ کی ضرورت ہوئی ہے اور آج مجھے بڑی اکسورت فائد لگی کہ فرانس میں فرانس میں ایک ڈیبیٹ ہوئی کہ فرنچ ریولیشن نے جو انقلابی سمویتنا یا پیشن پیدا کیا تھا ایک چیتنا پیدا کی تھی اس کو لے کے انہوں نے کہا کہ دنیا میں دیکھیں کہ کہیں اور بھی یہ چیتن تھا انقلابی پیشن انقلاب نہیں ہے انقلابی پیشن جس میں آپ لگاتا کلی کام کرتے ہیں تو دیکھ کے انکلیوڈڈ کہ بھگے سنگھ ریپیزنٹس دیٹ ریولیشنی پیشن اور وہ کتاب کا نام ہی ریولیشنی پیشن ہے وہ فرنچ میں ہوئی اس کے بعد انکلیوڈڈانس اور اس کے ٹائٹل پر بھگے سنگھ دیٹ مینز کہ ہماری سوسائٹی نے وہ انقلابی پیشن پیدا کیا وہی انقلابی پیشن آپ کو گاندھی جو ہی ملے کہ ان کی کانٹینیوٹی ہے اور اس میں لاسٹ بات جو ہے کیونکہ جب دنگے ہوتے ہیں تو میں نے گاندھی سے سوال کیا کیونکہ میں سوال کرنا چاہیے آپ کو میں نے کہا کہ جو پہلے دنگے ہوئے تھے فورٹی سکس میں وہ احمد آباد میں ہوئے اس کے بعد ناوخلی میں ہوئے تو وہ احمد آباد گاندھی جی کا گھر ہے وہاں پر پٹیل صاحب جو ہیں وہ ہوم منسٹر ہے بھارت کے اور مرارجی ڈسائی جو ہیں وہ دلی وہ بومبے پریزیڈنسی کے مل پرائم منسٹر کہتے تھے یا چیم منسٹر ہیں تو میں نے کہا گاندھی جی کیا کر رہے تھے تو گاندھی جی کے دو مجھے پتر ملے جو انہوں نے مرارجی ڈسائی کو لے گئے انہوں نے کہا کہ بھئی وہ دنگے ہو رہے ہیں یہ پولٹیکل کام ہے آپ پولٹی ایشنز کو وہاں جا کے اس کو سلطہ آنا چاہے گے تو مرارجی ڈسائی لگتا ہے کہ جی میں نے پٹیل جی سے بھی پوچھ لیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم وہاں پولیس بھیجیں گے آرمی بھیجیں گے وہ اس کو کریں گے تو اگلا پر بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں سمتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ جو رائنیتک پراؤلمز ہیں ان کو ملٹری اور پولیس سے حل کرنا چاہیں گے تو آپ ملٹری پولیس کے گلام ہو جائیں گے وہ کبھی حل نہیں ہو یہ جو سمبیدنا ہے اسی سمبیدنا کو لے کے وہ نوکھ لی گئے جیسے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ڈنگوری لے کے آیا اور اس نے وہاں پر شانتی بنائی تو یہ جو پیشن ہے اس کو ہمیں اور یہ پیشن آپ کو امید کر سب سے ملے گا جو کومن گراؤنڈ ہے وہ تینوں کا ریولوشنری پیشن ہے اپنے لوگوں کے بلے کے لئے حالانکہ بھگت سنگھ اس نے کٹی کرتے ہیں کہ گاندی جی is a philanthropist وہ لوگوں کا بھلا چانا چاہتے ہیں لیکن بھلا چانے سے سماج بدلتا نہیں تو سماج بدلنے کے لئے آپ کو ایک سینٹیفکلی اورینٹی ڈینمیک سوشل فورس چاہیے اب یہاں پر بھگت سنگھ ڈیفائن کرتے ہیں اور وہ سوشل ڈینمیک فورس جو ہے وہ امید کر ساہب نے پہلا کی میں نے وہ بھی پڑھنا چاہا کہ جب وہ امید کر ساہب اخیر تھے کیونکہ دو آلٹرنیٹر تھے جیسے پہلے تو آئے پنجاب کے بھی سکھوں نے کسی وقت ملدبہ جو ہمارے دلت لوگ ہیں ان کو برابرتہ دی ہے اگر وہاں برابرتہ ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ سکھ بن جائیں لیکن انہیں میراشا یہ ہوئی کہ وہ بات جو ہے وہ گروہ گبن سنگھ کے وقت کی تھی آموالی جو ہے وہاں پر تو بڑے مشکل ہے اور اس میں بھی ایک اور وہ نہیں آیا اس کے بعد انہوں نے جو ان کی پوری چھتیس پوائٹ کی آخری سپیچ ہے کیونکہ وہ کافی سے اضطراب تھی جو انہوں نے بودھزم کو اڈاپٹ کرنے کے وقت دی تو اس میں ایک پیرا گراف ہے کہ جو کامل آدمی ہے اس کو کوئی نہ کوئی نگوری چاہیے اور وہ دھرم کی نگوری لے کے چلتا ہے لیکن میں کونسی نگوری پکڑا ہوں جس سے وہ آگے چل سکیں تو میں سمتا ہوں کہ بودھزم جو ہے وہ بہتر آلٹرنیٹو ہے اور انہوں نے بودھزم کو اپنائے اور جس میں سمجھے مرتح حسین کا جو انیلیسز ہے کہ اگر آپ بودھ جو ہے وہ مستیسزم کی بجائے ریالیٹی کو کام کرتا ہے بودھ بات جو ہے کیونکہ آج کنکتگاڑی جی نے میں یاد ہوگا ہے کیٹی شاہ کی تو مجھے یاد آیا کہ بھرگر سنگھ نے اپنے جیل نوٹ بک میں ایک پیج جو ہے وہ ریشن ریولویشن پر لگایا اور اس کا جو ٹائٹل دیا انہوں نے وہ کیٹی شاہ جی کی کتاب ہے دہ ریشن ایکسپیریمنٹ نائیٹین سیونٹین تو ٹوئنٹی سیم کہ وہاں کیا تجربہ ہوگا اسی تجربے سے انہوں نے سماج بات مرڈ جو ہے اس کو جنم دیا کہ نابرابری جو ہے اس کا حل تو برابری ہے اور برابری بھائیچارے کے بغیر میں آتی تو یہ جو کومننیس ہے گاندی جی بھی برابرتہ کی بات کرتے ہیں اور جو تیسری میں سمجھنا کہ آج جب آپ کہہ رہے تھے مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمیں وہ پہلے ففٹی ون کلازز جو ہیں ان کو لوگوں کی زبان دیں اور میں کئی دیر سے بات کر رہا ہوں میں نے شیر باغ بھی گیا میں نے کہا کہ اس میں دو ایسے رکھ دئیے گئے وہ کہا کہ یہ ایک قورٹ نہیں ڈیسائیڈ کرے گی کہ سرکار کی جنتہ کے پرتی جو جمعباری ہے وہ دریکٹر پرنسپل سٹیٹ پالسی میں اس کی عدالت نہیں کرے گی اس میں لوگ کریں گے اور جو فنڈیمنٹل کیونکہ ہمیں دو دفعہ بتایا گیا پرائیم نسٹ صاحب نے وہ نہیں پڑا کہ فنڈیمنٹل رائٹ ڈیوٹیز کیا لیکن ہمیں کہتے ہیں ڈیوٹیز کریں ان کو بات چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا تو میں نے کہا چلو پڑھ لے کہ یہ ڈیوٹیز کیا ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم جو سویدھان کی روح ہے جو سویدھان کی روح ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سویدھان کو پروٹیکٹ کریں گے آج شین باغ اور وہ پوری مومنٹ وہ سویدھان کو بچانے کی مومنٹ ہے اس کی روح کو بچانے کی مومنٹ ہے دوسرا بات ہے کہ جو آزادی کی لڑائی کے سنگھرش میں ہمارے سامنے عدیش کے ان عدیشوں پہ پیرا دینا اور ان کو آگے بڑھائنا تو اس میں تو مل یہ تینوں جن کو ہم کر رہے ہیں اور شہر چوتھا ہمیں نیتا جی کو بھی ایڈ کرنا چاہئے کیونکہ ان پہ بہت کم ہم نے سنا نہیں تو ہم دھراتل ان کے لئے چھوڑ رہے ہیں نیتا جی وہ ہیں جنہوں نے بھگت سنگھ کا دو فروری انیسو کتیس والا پروگرام پڑھا بنگال میں سرکولیٹ کیا اور بھگت سنگھ کا جو نعرہ تھا داؤن ویڈ امپیرلیزم لانگ لیو ریولیشن اس کو کورا کیا انہوں نے رامگڑ پیرلل کانگریس میں جہاں تھا کہ نو کمپرومائز ویڈ امپیرلیزم شہر ہم نے نیتا جی کا جس میں ان کے ساتھ گذر پارٹی والے بابا بھکرہ سوامی سہی جنال سرسواتی وہ لوگ تھے ایک لاکھ ہی تھی تو وہ بھی ہے اس کا جو آگے بڑھتا رہا اور یہ جو آخری ہے اور یہ جو فنڈیمنٹل ڈیوٹیز میں ہیومنیزم بھی ہے کہ ہم انسانیت کی قدروں کو بڑھائیں تو مجھے لگا کہ شاید ہمیں واقعی سیریسلی پڑھ کے اور یہ دونوں جو انشید ہیں کانسٹیوشن کے وہ کوٹ میں نہیں ہوں گے وہ لوگوں کی عدالت میں ہوں گے اور لوگ عدالت ہی کرے گی آج لوگ کر رہے ہیں یہی اس کا ملو آگے اور میں سکتا ہوں تینوں کی سپیرٹ جو ہے وہ اس مومنٹ کو اگر اس ادھار پہ ہم سرکار کو یہ پرشن کرنے لگ جائیں کہ نابرابری آج کیوں ہوں ہے میں آج ہی پکٹی کی ایک نئی کتاب آئی ہے جس نے انیقوالٹی پہ کام کیا ہے The Capital and Ideology وہ نئی کتاب ابھی آئی ہے تو اس میں بھی اس نے کہا کہ جو دھراتل ہے وہ سماج بات ایک کہ ہی طریقے سے ہوگی برابرتہ اور برابرتہ بھائیچارے کے بغیر نہیں آتی ہے تو تینوں کا جو ہے کہ اس بھائیچارے کو اس برابرتہ کے principle کو ہم نے کیسے لانا ہے شاید اسی دھراتل پہ ہمیں آگے بھارت کو بلٹ کرنا ہے اس میں بہت سی شمتہ ہے سو دھنیواد ناؤنے دن پر لے ہم نے سم News ہیں سرد الفجر سرد 啪 سرد س Is سو سرد سد س س س س س س بند موسیقی